احساس اور بنیاد ہوتا ہے عالمی سطح پر جن اقوام نے ترقی کے منازل تیقیت کیے ہیں اور کھیل اور کھیلاریوں کے ترقی اور فیلہ و بابید کا نظریہ لے کر تیقیئے ہیں کیونکہ ایک صحت مند معاشرے کی بقاہ کے لیے ایک صحت مند قوم لانا ضروری ہے جو صرف اور صرف کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرانے ای سے ممکن ہوتا ہے جناب والا جب سے آپ نے بیسیت چیو ایگزیٹر وزیرالہ بلوستان حکومت کا عوضہ سنبھال آئے صوبے بر میں اور بلخصوص سپورٹس الکوں میں خوشی کی ایک لہر دور اٹھی ہے کیونکہ کھیل اور کلاریوں سے متعلق آن جناب کی ویجن روز روشن کی طرح آیا ہے کہ تمام ڈیویجنل ایڈکوارٹرز میں سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر سپورٹس فیسٹیول اور دیگر کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد رہا ہے بلخصوص سپورٹس کی ترقی کے لیے جناب عمران خان گچکی صاحب سیکٹری سپورٹس اور جناب دورہ دشتی صاحب ڈائریکٹر جنرل سپورٹس کا انتخاب آپ کی سپورٹس دوستی کا واضح دلیل ہے نواب اکبر خان بکٹی فٹبال اسٹیڈیوم خاران کی تعمیر سے متعلق معلومات اور پس منظر اقائق درجہ زیل ہے نمبر ایک دوہزار پانچ دوہزار چھے کے مالی سال میں پاکستان سپورٹس بورٹ کی جانب سے زلہ خاران نے فٹبال اسٹیڈیوم کی تعمیر کے لیے چپن لاکھ روپے مختص کر دیے گئے جناب والا فٹبال اسٹیڈیوم کے لیے بزابطہ طور پر کوئی زمین بطور علاٹمنٹ موجود نہیں ہے جس پر فٹبال اسٹیڈیوم تعمیر کرائے جا سکے اس لیے اس وقت کے ڈسٹرک فٹبال اسٹیڈیوم خاران کے نماندے اور ڈسٹرک ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ خاران کے مابین ایک بائمی معاہدہ ہوا جس کی بنیاد پر ڈسٹرک فٹبال اسٹیڈیوم کے ملکیت زیر استعمال اندو مالا فٹبال گرونڈ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا جس پر بقاعدہ سکول کی تعمیرتی کام مختلف عدوار میں کھروائے گئے اور ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نواب اکبر خان بکٹی فٹبال اسٹیڈیوم کی تعمیر کے لیے مادل آئی سکول کے سامنے موجود میدان کو مختص کیا گیا اور فٹبال اسٹیڈیوم کی تعمیر شروع ہے لیکن پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے مختص چپن لاکھ روپے کی لاغت سے کام مکمل نہیں ہو سکا بعد ازہ مختلف عدوار میں حکومت بلوستان کی جانب سے تعمیراتی کام کر دیئے گئے ہیں جن کی تفصیل درجہ زیر ہے لیکن آل ہی میں آپ جناب کی ادایت کے مطابق صبح بر کے تمام ڈسٹرکٹ ایڈکوارٹرز میں فٹبال فٹسال گرونڈ کی تعمیر کے لیے نواب اگرخان برکٹی فٹبال اسٹیڈیوم کے جنوبی مغربی جانب جگہ کا تیون کیا گیا تو گورنمنٹ مارڈل آئی سکول کی جانب سے فٹسال گرونڈ کی تعمیر کا کام روکا گیا کہ یہ زمین ایڈکیشن کی ملکیت تھے علانکہ سال دوہزار پانچ اور دوہزار چھے سے لے کر سال دوہزار انیس دوہزار بیس تک سپورٹس کی ترقی کے لیے کم از کم دو کروڑ اکتر لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیریتی کام کروائے گئے ہیں جس سے نہ صرف عام عوام مستفید ہو سکیں گے بلکہ سکول کے وقت طلبہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے دوہزار پندر اور دوہزار سولہ کے پی ایس ڈی پی میں پولین شیلڈ پانچ عدد مہمان ٹیموں کے لیے ریاشی کمروں کی تعمیر چار عدد لیٹلین باتروم اور چار سو پچاس فٹس شمالی جانب سٹنگ سٹیپس کی تعمیر اور گرونڈ میں سبزہزار گراس انسٹویشن شامل تھی جو کہ مقمہ بینڈار نے ٹینڈرز کیے اور کام شروع ہوا لیکن بدقسمتی سے اکسیم بینڈار اور متعلقہ ٹھیک ادار کی سیاسی چپکلش اور جگڑے کی وجہ سے کام رک گیا اور تیس لاکھ روپے لیپس ہوئے اور کام نامکمل رہا نمبر تین دوہزار ستارہ اور دوہزار اٹارہ کے پی ایس ڈی پی کے محترمہ ڈاکٹر شمالی ساکھ صاحبہ کی جانب سے چالیس لاکھ روپے سپورٹس فنڈز سپورٹس افسر کے تعمیر اور پینٹال چار سو پچاس فٹ فٹبال سٹیڈیم کی آوٹر بانڈری اور چار دیواری کی تعمیر شاملتی جو کے موقع میں بینڈار نے ٹینڈرز کیا اور کام مکمل ہوا نمبر چار دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں مونسپل کمیٹی نے پچیس لاکھ روپے کی لاغت سے پانس پانسو پچاس فٹ پائپ لائن کی بچائی اور سبزہ ازار گراس انسٹریکشن شاملتی لیکن موقع میں پبلک ہیلت انجینئرنگ اور ڈپارٹمنٹ خاران پی ایچ اے کی جانب سے پانی کی آدم فرائمی کی وجہ سے کام نامکمل رہا جنابیالہ فٹبال سٹیڈیم کی تعمیر اور دیگر سہولیت کے فرائمی کے لئے حکومت پاکستان اور حکومت بلوشتان کی جانب سے خطیر رقم خرچ کرائی گئی ہے لیکن ابھی تک فٹبال سٹیڈیم زبوالی کا شکار ہے جس کی وجہ سے غلط منصوب بندی اور اندادن تعمیرات ہے اس لئے اگر مزید پیسوں اور وقت کی ضائع سے بچنے کے لئے درجہ زل تجاویات پر عمل کرائے جائے تو ایک خوبصورت اور جدید طرز کا فٹبال سٹیڈیم زلہ خاران کے مستقبل کے نوجوان نوجوان نسل کو فرائم کیا جا سکے گا جو آن جناب کی مرون منت اور رحیسان اور سپورٹ دوستی کا ایک درخشان باب ہوگا تجاویات فٹبال سٹیڈیم کی عدود کی نمبر ایک فٹبال سٹیڈیم کی عدود کی بقاعدہ سپورٹس کے نام الارٹمنٹ کرانا نمبر دو اسٹیڈیم کے قریب زیر زمین پانی کی عدم موجودگی پانی کی فرامی اور گراس لگانے کے لئے گراس انسٹیکشن کا کام تقریباً ناممکن ہے اس لئے نواب اکبر خان بکٹی فٹبال سٹیڈیم کو سٹینڈر آٹیفیشل گراس ٹرف لگانا اس مسئلے کا واحد علو سکتا ہے نمبر تین فٹبال سٹیڈیم کی آوٹر بانڈری مکمل نہ انہوں کی وجہ سے مکمل طور پر غیر محفوظ ہے اس لئے مکمل چار دیواری کی تعمیر سے سٹیڈیم محفوظ نہ ہو سکے گا نمبر چار فٹبال سٹیڈیم کو بجلی کی فرامی کے لئے تین کمبے بمائے کیوی دو سو ٹرانسفارمر کی تنصیب نمبر پانچ فٹبال سٹیڈیم میں موجودہ مہمان ٹیموں کے ریاشی کمروں کی رپرنگ اور مزید پانچ کمروں کی تعمیرات اور سٹیڈیم کی مین گیڑز تعمیر سر اس کو ہم نے بتایا تھا کہ پچیس لاکھ روپے ہمارے ڈسٹرک کے لئے جو سٹیڈیم کے ہمارے جو کام رہ گئے تھے پچیس لاکھ روپے کم ہے مگر اس کے باوجود ان لوگوں نے سر ٹینڈر کر دیا ٹریکہ دار کو دے دیا جس میں ہم نے واضح طور پر لکھا ہوئے کہ ٹریکہ دار نے سر پائپ لینٹ تو بچھا دیا مگر پبلک ایلٹ نے اس ٹرم ہمارے ساتھ جب سانابالو چیمپنی نہیں تھا پبلک ایلٹ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آپ پبلک ایلٹ اپنا پائپ بچھاؤ ہم آپ کو پبلک ایلٹ سے پانی دیں گے کیونکہ جس جگہ پر ہمارا گرونڈ ہے سر اسٹیڈیم ہے وہاں پر پانی نہیں ہے سر ادھر جتنے بھی بورنگ لگا وہ پانی نہیں نکلتا ہے کیونکہ اس کو وہ سخت جگہ ہے پاڑی والے جگہ ہے اسٹیڈیم بنا ہوا ہے پھر اس کے بعد سانابالوچ اور اس کے بائی نے جب ٹینڈر کر کے ٹریکہ دار کو دے دے ٹریکہ دار کا جو پچیس لاکھ تو اس نے پائپ اور صرف گرونڈ کو ابھی مٹی سے برا ہوا ہے سر نہ کوئی گراس ہے نہ کوئی پانی کی وجہ موسیقی